ہیلو دوستو میں سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے بارے میں یہاں جانتے ہیں آج سعودی عرب کے کچھ روچک تتھ ہے سعودی عرب ایک ایسا دیس ہے جہاں ایک بھی ندی یا جھیل نہیں ہے اس کے لیے یہاں پر جو پانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہاں پانی کا مکھے سروتر بھومیگت اور سمندر دوارہ پیار کر کے پانی کو پینے یوکے بنایا جاتا ہے دوستو سعودی عرب ایک ایسا دیس ہے جہاں پر دکاندار دکان کو کھلا چھوٹ کر ہی چلے جاتے ہیں مگر پھر بھی وہاں پر کوئی چوری نہیں ہوتی ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر قانون بہت زیادہ سکت ہیں سعودی عرب میں باہن چلانا بہت ہی مشکل ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ دنیا کا سب سے زیادہ روڑ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی موتیں اسی دیس میں ہوتی ہیں سعودی عرب کی مہلاؤں کو آدھکارک طور پر ان کے پتی کی اجاجت کے بینا ویدیس یاترہ کی انومتی نہیں ہوتی ہے سعودی عرب دنیا کا ایک ایسا اکلوتا دیس ہے جہاں پر گلہ کاٹ کر مارنا اور پتھر کی سجا ابھی بھی دی جاتی ہے سعودی عرب میں نشیلے پدارت بین ہیں کسی انسان کو نشیلے چیچ کے ساتھ پکڑا جائے تو اس کو کڑی سجا دی جاتی ہے سعودی عرب میں کئی ایسے ایٹی ایم لگے ہیں جہاں پر پیسے کی جگہ گولڈ کائن نکلتے ہیں سعودی عرب میں نواج کے سمیت ساری دکانیں جتنے آفیس دپتر بند کر دیے جاتے ہیں نہ کوئی کچھ کھری سکتا ہے نہ ہی کوئی کچھ بیش سکتا ہے نیم کا اولنگن کرنے والے کو کڑی سجا دی جاتی ہے سعودی عرب میں تین مہینے جیسے نومبر دسمبر جنبری میں عام طور پر تھنڈا رہتا ہے لیکن باقی مہینے میں بے حد گرمی پڑتی ہے سعودی عرب میں دنیا کا سب سے اوچھا ٹاور بن رہا ہے اگر ہم بات کریں دوبائی میں برج کھلیپا کی تو برج کھلیپا سے بھی بڑا ٹاور سعودی عرب میں بنایا جا رہا ہے اس کا نام کینگڈنگ ٹاور ہے جو لگ بگ ایک کلومیٹر اوچائی کا ہوگا دوستو سعودی عرب میں پریبار نیوجن پر کوئی پرتیبند اور نیم کانون نہیں ہے یعنی وہاں پر جتنے چاہے اتنے بچے وہ پیدا کر سکتے ہیں بچے کے جنم پر نیانترن لگانے کو وہاں پر ابھید مانا جاتا ہے سعودی عرب میں پڑھائی کے لیے کالیج اور گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن اسکولی سکسہ مفت میں دی جاتی ہے سعودی عرب میں پرشوں کو پارمپری کپڑے کو تھوگ اور مہلائیں جو پہنتے ہیں اس کو اب آیا کہا جاتا ہے سعودی عرب کی آدھکارک بھاشا عربی ہے سعودی عرب میں ہیری پورٹر کی کتاب پر پرتیبند لگا ہوا ہے وہ اس لیے کہ سعودی عرب میں جادو ٹونا پرتیبندت ہے اگر کوئی وقتی جادو ٹونا کرتا پائے جاتا ہے اس کو کڑی سجا دی جاتی ہے سعودی عرب میں دو پرسینٹ سے بھی کم ایسی بھومی ہے جہاں پر کرشی کی جاتی ہے سعودی عرب کا راشتے کھیر الجینریہ ہے اس کھیل میں اونٹ پر بیٹھ کر اس کو دھڑائے جاتا ہے یعنی اونٹوں کی ریس لگائے جاتی ہے سعودی عرب میں اگر کوئی کسی کی جہداد کو آگ لگا دیتا ہے تو جرم ثابت ہو جائے تو اس کو گلہ کاٹ کر موت کی سجا سنائی جاتی ہے سعودی عرب کی سیما کے بھی تر کسی گیر مسلم انسان کو دفنانا پوری طرح بیان ہے یعنی اگر کسی گیر مسلم وقتی کی وہاں پر موت ہو جاتی ہے تو اس کو وہاں دفنان نہیں سکتے ہیں اس کو اس کے دیس باپس بھیجنا ہوگا پوری دنیا میں سعودی عرب ایک ایسا لوتا دیس ہے جہاں پر بیلنٹائن ڈے نہیں منائے جاتا یا تک کی پورے ہفتے دل کے آکار کی کوئی وستو کسی بھی دکان پر نہیں بیش سکتے سعودی عرب کے سب سے بڑے شہر کا نام ریاد ہے جو کی اس کی راج دھانی ہے سعودی عرب میں لوگوں کے لئے فری ہیلتھ کیئر کی سبیدہ کے ساتھ دنیا کے سب سے بہترین مارڈن بینکنگ سیوہ اپستیت ہے سعودی عرب دنیا کا چوتہ سب سے بڑا تمباکھو نیریہ تک ہے یہاں کی کرنسی پیسہ یا ڈالر نہیں بلکہ ریال ہے ریال قریب انڈیا کے بیس روپے کے برابر ہے مسلم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو لیکن وہ نماز پڑھتے بقت اپنا چہرہ کعبہ کی طرف رکھتے ہیں یہ نیم بھی سعودی عرب کے دوارہ بنایا گیا ہے سعودی عرب ایک شراب پرتی بندی دیش ہے جہاں پر شراب پینا کانونن اپراد مانا گیا ہے حالانکہ شوکین لوگ بیر اور شراب بلیک مارکٹ کے جریہ لوگوں تک پہنچائتے ہیں سعودی عرب ابھی بھی پوری طرح راجتانتر پر نرور ہے یعنی وہاں پر راجہ کا شاشن چلتا ہے سعودی عرب کے لوگ میٹ میں سب سے زیادہ بی بی کیمل یعنی اونٹ کے بچے کو پسند کرتے ہیں سعودی عرب ایک ایسا دیش ہے جہاں پر میلاؤں کو بینک ایکاؤنٹ کھولنے کے لئے اپنے پتی کی اجازت لینی پڑتی ہے سعودی عرب میں سرکاری مارتوں میں سرکاری جگہوں پر تصویر لینے پر سکت منائی ہے آج بھی اگر آپ سعودی عرب میں ایسا کرتے پکڑے جاتے ہیں تو پولیس دوارہ آپ کو کٹھور سجا دی جا سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ کسی بھی طریقے کی ویڈیو یا پکچر لیتے ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹ کی تو آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں دیش میں اکیلی مہیلا چاہے وہ سعودی ہو یا سعودی سے باہر کسی اور دیش کی ہو وہ اجنبی وقتی کے ساتھ گھوم نہیں سکتی ہے پوری دنیا میں سعودی عرب مرتو دنڈ دینے کے معاملے میں نمبر چار پر ہے سعودی عرب میں گردن کاٹ کر مرتو دنڈ دیا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دوں کی جہاں دوہجار گیارہ سے پہلے مہیلاوں کو بوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی بعد میں راجہ عبداللہ کے آدیش پر دنیا کا آخری ایسا دیش بن گیا ہے جہاں پر مہیلاوں کو بوٹ ڈالنے کی آجادی دی گئی ہے سعودی عرب افغانستان کی جی ڈی پی سے قریباً چار گناہ زیادہ خرچ اپنی سینہ پر کرتا ہے سعودی عرب دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں پر کچھ سمیں پہلے مہیلاوں کو باہن چلانے پر پرتیبند تھا جی ہاں آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں لیکن اب اس پرتیبند کو ہٹا دیا گیا ہے جس کے کارن بہت سارے ہاؤس ڈریور سعودی عرب میں کام کرنے جاتے تھے ان کی نوکریوں پر مصیبت آ پڑی ہے سعودی عرب کے سب سے بڑے شہر ریاد میں اونٹوں کی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں پر روجانہ سیکرو اونٹ بیچے اور خریدے جاتے ہیں سعودی عرب مسلم راشتی ہے جو مکہ مدینہ اور تیل کے لئے پوری دنیا میں پرشید ہے سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کو دو پویت استلمانے جاتے ہیں دنیا بھر کی بڑی سنکیہ سے مسلمان یہاں پر آتے ہیں یاترہ کرتے ہیں یہاں یاترہ کے لئے ہر دیس کو ایک سپیشل کوٹا دیا جاتا ہے جس سے بھیڑ بھاڑ نیانترن کیا جا سکے سعودی عرب میں پچانویں پرشین صرف ریگستان ہے اور اس کا آکار آٹھ لاکھ تیس ہزار سکوائر میل ہے سعودی عرب میں گیر مسلم یعنی دوسرے دھرموں کے لوگوں کو ناغرکتہ لینے کا عدیقار نہیں ہے ساتھ ہی گیر مسلم دھرم کو ماننے والے لوگوں کو دھرمک اسطل بھی بنانے کی اجادی نہیں ہے سعودی عرب میں قریباً اسی لاکھ ہزار مزدور کام کرتے ہیں جس میں سے اسی فشدی مزدور انڈیا پاکستان بانگلہ دیس اور یوروپی دیسوں کے ہیں 20% جو پوپولیشن ہے وہ سعودی کی اپنی ہے چھترفل کے حساب سے سعودی عرب دنیا کا تیرواں سب سے بڑا دیس ہے جس کا چھترفل 21,69,690 ورک کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے تو یہ کچھ روچک تحت تھے سعودی عرب کے بارے میں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں آپ کا کوئی سوال ہے ہمیں کمنٹ کریں دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک رکھیں اپنا خیال موسیقی